سو ابھی آپ لوگ جو architectural beauty دیکھ رہے ہو سامنے میں اس کے بارے میں بتانے والا ہوں کی کیسے اس کا construction کرتے ہیں اور کیا materials کا requirement ہوگا اور کس طریقے سے اس کو use کرنا ہوگا دیکھو ایسا design جانا ایسا architectural beauty آپ کو most probably urban areas میں دیکھنے کو ملے گا rural areas میں دیکھنے میں نہیں ملتا یہ چیزیں because یہ method تھوڑا costly ہوتا ہے اور اس کام کو کرنے کے لیے بھی skilled deliver کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر skilled mason کی ضرورت ہوتی ہے سو اس لیے یہ method تھوڑا سا costly ہوتا ہے اور چلو اب ہم لوگ start کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو لیکن دیکھو start کرنے سے پہلے please آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سے subscribe کر لو دیکھو engineering اور constructions related already میرے چینل پر بہت سارا ویڈیو ہے الگ الگ topic پہ آپ ان سب کو check کر سکتے ہو بہت سارا useful content آپ کو ادھر مل جائے گا اور پھر آگے بھی میرے چینل پر بہت سارا useful content آنے والا ہے سو ضرور سے میرے چینل کو subscribe کر لو اور اپنے دوستوں کو بولو میرے چینل کو ضرور سے subscribe کر لیں تاکہ ان کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو construction اور engineering سے ملتا رہے سو چھو اب start کرتے اپنا ویڈیو دیکھو آپ کو اس میں جو materials کے requirement ہوگی وہ صرف اور صرف آپ کا ایک iron plate رہے گا ایک iron کا ایک plate چاہیئے ہوگا جو کی اس shape کا ہوگا جس طریقے کا آپ کو brick masonry کروانا ہے اسی چیز کے آپ کو ضرورت ہوگی اس کے علاوہ واقعی جو آپ کا raw materials رہتا ہے جیسے کی cement ہو گیا یا پھر sand ہو گیا سینڈ بھی آپ کا جیسے اگر میں دوسرے شیفن میں work کر رہا ہوں MP میں MP میں work کر رہا ہوں تو وہاں پہ black sand most probably چلتا ہے ہر جگہ پہ black sand ہی use ہوتا ہے black sand ہی آپ کا brick masonry کے بیچ میں بھی use کیا جاتا ہے اور پھر plaster میں بھی use کیا جاتا ہے لیکن صرف first coat میں جب plaster کرتے ہیں دو coat کرتے ہیں تو اس میں سے جو first coat ہوتا ہے صرف اس میں use کرتے ہیں black sand اور second coat میں ہم لوگ mix کر دیتے ہیں sand کو black sand کے ساتھ fine sand mix کر کے وہاں پہ use کرتے ہیں second coat کے لئے ٹھیک ہے اور یہ plaster دونوں ہی جگہ کے لئے یہ same رہے گا internal wall plaster کے لئے بھی اور external wall plastering کے لئے بھی ٹھیک ہے دیکھو سب سے پہلی چیز تو جو آپ یہاں پہ brick masonry دیکھ رہو کرتے ہوئے تو اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک iron کا ایک plate لگائے گیا ہے اور جس کو نیچے سے support کیا گیا ہے ایک بللی دیکھیں local language جس کو بللی بولتا ہے جو bamboo رہتا ہے اس کو بللی بولتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اپنا جو brick masonry کیا جارہا ہے وہ iron plate پہ رکھ کے کیا جارہا ہے اب میں آپ کو دوسرے سائیڈ سے ایک اور چیز دکھاتا ہوں کہ دیکھو iron plate جو ہے وہ کہاں پہ ڈالا گیا ہے دیکھو سب سے پہلے ہم لوگ کو کیا کرنا ہے کہ brick masonry کرنا start کرنا ہے floor level سے floor level سے ہم لوگ اپنا brick masonry کرنا start کریں گے اور ایک certain level پہ پہنچیں گے جہاں سے کہ ہمیں design start کرنا ہے مطلب وہ design دین ہے architectural design تو وہاں تک جیسی brick masonry پہنچے گا تو اس کے بعد ہم لوگ اپنا iron plate اس brick masonry میں ڈال کے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر سے brick masonry کرنا شروع کر دیں گے جیسے کہ آپ یہاں پہ سامنے دیکھ رہو کہ بیچ میں iron plate ڈالا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر بھی brick masonry کر دیا گیا ہے تو اس کا بس یہ simple سا ایک دم procedure ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کیا کرنا ہے تو بھائی صاحب ایک iron کا plate لے آنا ہے جیسے کہ آپ کو چاہیئے ٹھیک ہے dimensions آپ measure کر لینا آپ کے room کا کیا چوڑائی ہے کیا لمبائی ہے اس کے حساب سے آپ دیکھ لینا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ کیا کرنا کی brick masonry کرنا آپ start کرنا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جب certain level پہ آپ پہنچ جاؤ گے جیسے کہ یہ most probably رہتا ہے اپنا 6 feet پہ یا پھر سالے 6 feet پہ اور اتنے height پہ آپ اپنے iron plate کو place کر دو گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد کیا کرو گے brick masonry آپ پورا پورا کر دینا جیسے کہ جہاں پہ آپ دیکھ رہو اوپر سے پورا پورا brick masonry کر دینا اس پہ اور پھر اس کے بعد جو آپ کا جو ایکسیسیف plate جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں جو بھی آپ کا جو نیچے کا جو plate ہے ٹھیک ہے جس میں وہ diagonal support لگا گیا ہے وہ ساری چیزیں welding کے through کاٹ کے اس کو نکال دینا ٹھیک ہے وہ سارا کا سارا plate extra جو بھی سو بس یہ آپ کا اتنا سمپل ساہی پروسیجر ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے کچھ بھی extra اس میں نہیں کرنا ہے اور یہ آپ کا بلکل ready ہے سو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا دوستو اور دیکھو میرے چینل کو ضرور سی سبسکرائب کر لو میرے چینل پہ اور بھی بہت سارا useful content ہے پہلے سے جو کی engineering اور constructions related ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ کو کوئی specific topic پہ چاہیے کوئی ویڈیو تو آپ مجھے ضرور سے comment box میں آپ کے لئے وہ ویڈیو بناؤں گا چلو اگلے ویڈیو ملتے تب تک کے لئے جو